بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین مولا عزاداری کے دیکھنے والوں کو نوید عباس کی طرف سے سلام قبول ہو حسین مولا عزاداری بھانا کی طرف سے رجوہ سعداد کے معروف شاعر ساکب رضا جعفری کے ساتھ ایک عدبی نشست کا اتمام کیا گیا ہے ساکب جعفری صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ان کے مذہبی شاعری زبان زدہ عام ہے جبکہ محمد و آل محمد کے ساتھ ان کی مودت و عقیدت شاعری کے ذریعے ہم تک گاہ بگائے پہنچتی رہتی ہے جہاں بھی عزاداری کا اتمام ہوتا ہے ممبر اکثر ساکب جعفری صاحب کے ذمہ ہوتا ہے ان کے سلام ان کی ربائیاں ان کے قطعات محمد و آل محمد کی شان میں ان کی شاعری جو ہے وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچتی رہتی ہے تو سید وقار حسین زہدی صاحب جو کہ حسین مولا عزاداری کے ایڈمن ہیں اور بھائی محسن رضا جو کہ کیمرہ مینی کے فرائد انجام دے رہے ہیں ان کی موجودگی اور ان کے توسط کے ذریعے آج ہم ساکب جعفری صاحب کے ساتھ ایک نشست کریں گے اور ان کے کلام ان کی شاعری سے آپ تمام لوگ جو ہیں وہ محسوس ہوں گے تو ہم ساکب جعفری صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی شاعری چاہے وہ اپنی شاعری ہو چاہے ان کی پسندیدہ مذہبی شاعری ہو تو وہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی ناظر کریں ساکب رضا جعفری صاحب ہم بہت شکریہ سب سے پہلے عزاداری حسین مولا عزاداری نیٹورک پہانا والوں کی طرف کا بہت بہت شکریہ کہ وہ رجوہ سادات ہمارے گھر تشریف لے آئے اور اس کے بعد اپنے استاد محترم جناب شعیاد رجوی صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ اس نشست میں موجود اور جناب نوید عباس صاحب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے بہت عزت افضائی فرمائی نوید صاحب چونکہ خود ایک بہت اچھے شاعر ہیں غزل کے کمال شاعر ہیں اور مجھے خوشی کہ وہ جناب محسن نکوی صاحب پہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں اور اتنا اچھا گفتگو کا ان کا اپنا انداز تو جنہوں نے جو میرے بارے میں لفظ کھے تو میرے لئے ایک بہت بڑا عزاز ہے تو انشاءاللہ استاجیب موجود ہیں ان کے موجودگی میں جتنا کلام بھی ہے حاضر خدمت ہے زیادہ تو نہیں ہے چند جو ٹکڑے بیچ میں سے اچھے مجھے لگتے ہیں آج ہم آپ کی مکمل جو شاعریہ اس سے محضوظ ہوں گے مکمل تو کافی بنتی ہے لیکن جو سلام مجھے بھی اچھے لگتے ہیں بہت سے سلام تو ایسے ہیں جو لوگوں کے ذینوں میں موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ حسین مولا ازاداری کے نیٹ ورک کے ذریعے لوگوں تک محفوظ بھی ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ میں کافی سیلیکشن کی ہے تو وہ انشاءاللہ میں پیچ کر رہا ہوں میں ہوں ساکب جعفری رجو سعداد سے جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں یا جتنے لوگ چاہنے والے ہیں سب کو اسلام علیکم ورجا علی مدد مجھے خوشی کے میرے درمیان بلکہ میرے پاس میرے استاد محترم شاعری کے استاد جناب پروفیسر شجاعت رجوی صاحب ایم فل اقبالیات ایک بہت بڑا نام بہت شاعری کا ایک بہت بڑا نام ہمارے درمیان موجود تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے رائز ہم تک پہنچائیں اور تمام ادراز سے یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی سسکرائب کریں اور خاص کر کے عزاداری یہ حسین مولا عزاداری والوں کا شکریہ کہ وہ رجو سادات ہمارے گھر تشریف لائے اور ایک اچھی نشست کا انہوں نے اتمام کیا بہت شکریہ جی پہلے تو میں یہ حسین مولا چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں تشریف لائے اور ہمارے درمیان موجود ہیں اور بیٹھے اور ہمارا یہ انٹریو کر رہے ہیں تو ساکیب جعفری صاحب جتنا نامور شخص سے شخصیت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں تو مجھے ان کے استاد ہونے پر اب فخر ہے کہ سب لوگ مجھ سے زیادہ انہیں جانتے پہچانتے ہیں میں ایک دفعہ اپنے کالج میں الیمنٹری کالج میں چونکہ میں بڑھاتا ہوں اردو تو سب ایک دفعہ یہ مجھے ملنے ہی آئے ساکیب جعفری صاحب تجھ میرے جتنے سٹوڈنٹ سے خاص طور پر دست چک گجر والا گجرا گئے تو وہ سارے چونکہ مومنین ہیں تو وہ مجھے بھول کر ساکیب صاحب گرد گرد ہو گئے سارے جیسے وہ ان کے شاگردہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ بہت بڑی شخصیت تھا انہیں دیکھ کر بھی مجھے حساس ایسے ہوا تو ان کے لیے میں نے دو شیر کہیں ہیں شیر تو زیادہ ہیں لیکن اس وقت مجھے یاد دو ہیں ہے میرا شاگرد پر استاد لگتا ہے مجھے ہے میرا شاگرد پر استاد لگتا ہے مجھے لاکھ فنکاروں کا ایک فنکار ساکیب جعفری ہے میرا شاگرد پر استاد لگتا ہے مجھے لاکھ فنکاروں کا ایک فنکار ساکیب جعفری دشمنوں کے واسطے ہے ایک دشمن بے مثال اور یاروں کا ہے پورا یار ساکیب جعفری تو یہ میرے ہونہار شاگرد ہیں اب مجھے ان پر بڑا فقر ہے پہچان کے حوالے سے بھی لوگ مجھے بیشتر لوگ ان کے استاد کے طور پر ہی جانتے ہیں میں اچھی بات کر دوں کہ ہمارے پاس جتنا بھی علم حق اور عزائی شعور یا شاعری شعور ہے سارا انہوں کی منت ہے اور مولا امام حسین اپنے بچوں کے صدقے ان کو سیحت قلیتہ فرمائے عمر ادراز کرے اور انہی کی وجہ سے ہم لوگ ہیں میں ہوں نوید بھائیو اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں سارے ان کی وجہ سے ہیں اور پھر میں مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لے آئے تو حسین مولا والوں کا اور شجاعت بھائی کا نوید صاحب کا سارے حضرات کا کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے بہت بہت شکریہ بہت مہروانیات تھانکیو الحمدللہ رب العالمین السلام والا رسول کریم سب سے پہلے کی نظر کر رہا ہوں ممبر سے ہٹ کے بات کرنا تھوڑا سی مشکل ہوتی ہے اور جس طرح آپ لوگوں نے ممبر پہ پذیرائی دی اور میں توقع رکھتا ہوں کہ اسی طرح آپ لائیو اس پروگرام کو بھی پذیرائی دیں گے سب سے پہلے ذات باری طالب پہ ایک شہر اور ایک عقیدے کا شہر ضرور پڑھنا چاہ رہا ہوں اے ذات خدا احمد مختار سے پہلے اے ذات خدا احمد مختار سے پہلے یہ دو ہیں فقط ہیدر کررار سے پہلے کہتے ہیں گھوڑے کو چومتے ہیں گھوڑے کو اس لیے چومتے ہیں کہ وہ وفادار ہے اے ذاتِ خدا احمدِ مختار سے پہلے یہ دوہیں فقط ہے در کررار سے پہلے کرتا ہی نہیں تھا کوئی گھوڑوں کو سلامی اے صفتِ پیمبر تیرے رہوار سے پہلے اے صفتِ پیمبر تیرے رہوار سے پہلے ایک شیر مجھے نال خیالوی صاحب نے سنایا چاہے ان کا ہے خواب مولا ماغفرت کرے جس کا بھی ہے اگر زندہ ہے تو زندگی عطا فرمائے کہنے کو نات سیدِ عالی وقار کی موہ میں زبان چاہیے پروردگار کی نبیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سید محسن نکوی صاحب پہ پی اچ ڈی کر رہے ہیں تو میرا دل بھی کر رہا ہے کہ میں اکثر پڑتا ہوں موجہ ادراک سے چند سطریں اس کے بعد میں اپنا کلام چلا پڑھوں گا شاہ صاحب کا بھی حکم کہ میں ضرور یہ پڑھوں کہ میرا رسول کیسا ہے میرا رسول کا چہرہ کیسا ہے آرز کیسے ہیں آنکھیں کیسے رکسار کیسے ہیں بازو کیسے ہیں ہونٹ کیسے ہیں میرا رسول دیتا کیا ہے چاہتا کیا ہے لیتا کیا ہے مانگتا کیا ہے اور کرنا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا سعیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورک ہے آرز ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے اب روح کے قوس ہیں نشب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین یوج سریا لب صورت یاکوت شواؤں میں دھلے ہیں قد میرے حضور کا قد دارین سے وزنی مصرہ ہے قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میار بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمزِ دلِ ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ انفاس رخِ اللہ و کلم ہیں آقا اے در تری حیبت ہے تو حسنین تیرا حسن اصحاب وفادار ہیں نائب تیرے معصوم سلمہ تری عصمت ہے خطیجہ تری توکیر زہرہ تری قسمت ہے تو زینب تیرا مقصوم عالم کے سلاتین کونین کے مالک عالم کے سلاتین تیرے یاروب کشوں میں دنیا کے سکندر تری چوکھٹ کے فکاری گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری آقا میدام تیرے بچوں کی سواری یہ آدم و ایوب تیرے حاشیہ بردار یہ مریم و ہووہ تیری بیٹی کی کنیزیں کوسر ہو گلستان ایرم یا کے ہو توبہ لگتی ہیں ترے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں آقا میدام تیرے بوزر کی حکومت کے مضافات کوسار تیرے کمر و سلمہ کے بسیرے سہرہ تیرے حفشی کی محبت کے مسلے گلدار تیرے میسم و مقداد کے ڈیرے آقا باتیں باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے خطوے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے دریاء کر رہت ہے کہ اسرار امم کھول رہی ہے آقا کہتے ہیں امی تھا ان پڑ تھا کہنے کو تو امی تھا لکب دہر میں تیرا لیکن تو معارف کا گلستان اظر آیا ایک تو ہی نہیں صاحب اسرار اے مولا ہر فرد تیرا وارے سے قرآن نظر آیا کس نام سے ترتیب تجھے دیجئے مولا تنویر کے تصویر تصور کے مصور کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے یاسین کے تاہا کے مضمل کے مدسر سوچیں تو خدای تیری مرہون تصور دیکھیں تو خدای سے ہر انداز جدا ہے یہ کام بشر کا ہے نا جبریل کے بس کا تو خود ہی بتائے میرے مولا کہ تو کیا ہے